چیک کریں باہر کی طرف بارش ہوگی ہے میں جو ڈرامنگ لیسنس تھا وہ لڑنا بن چکا تھا یہ ڈی ایم وی کی ویب سائٹ کچھ ایسی ہے بھائی کے لئے سردی آپ کو بھائی اوپر چلتا ہے اسلام علیکم میری ویڈیو بنا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو طبیعت تھی نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میری طبیعت میں یہ سی ہوا تھا کہ میری جو گلہ ہے وہ بلکل بیٹ چکا تھا اس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو پھر آپ کے بھائی نے سوچا کہ آج اپنی ویڈیو سٹارٹ کر دی جائے اور آج اٹھتے ہی آپ کے بھائی کو اتنا پیارا موسم دیکھنے کو ملائے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں چیک کریں باہر بارش ہو رہی ہے لیکن میرے روم سے صحیح ویو دیکھنے تھا کیونکہ یہ بلر ہے تو امہ کے روم سے آپ کو دکھاتا ہوں صبح امہ کے روم سے دیکھتے ہیں کہ کیا بتا رہا ہے آئے 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 اصل تو ان کی اصل میں ونڈو میں جالی نہیں ہے یہ چیک کریں یہی ایسی بارش نا پوری رات ہوئی ہے مطلب رات چار بے سے جو بارش ہو رہی ہے جب سے اب تک ایسی بارش ہو ہی جاری ہے ہو ہی جاری ہے اگر ایسی بارش کراچی میں ہوتی رہتی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کا کیا ہی حال ہوتا خیر یہاں کا بھی حال برا ہو گیا ہے جب تک بارش ہوتی ہے تھوڑا بہت نیچے پانی بھر جاتا ہے اگر میں نیچے اترتا ہوں تو آپ کو نیچے کا بھی محول دکھاتا ہوں کہ نیچے کا محول کس طریقے کا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے بھائی کو ایک کام تھا جو کہ مجھے اپنے پی سی پر کرنا تھا تو وہ کر لیا جائے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے بعد ہی جا کے دیکھیں کہ بہار کا کیا ویدر ہوا ہوا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پی سی ارے بھائی جان سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہے اوہو شیٹ میں پلگ یہاں رکھا بھائی کیونکہ میں اپنا موبائل چارج پر لگاتا ہوں تو یہ سب سامان اگنور کریں تو یہ اب بھی نکالتے ہیں اس کے اندر سے اس کو لے کے چلتے ہیں اب یہاں پر کیونکہ اس کا جو 3 پلگ ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں لگایا بھائی اس کا یہ نبائر نا تو اس کو بھی لگاتے ہیں اس کے اندر وائل لگاؤں گا اور آپ کے بھائی کے پی سی ایسا رکھا ہے کہ ویو انجوائے کرتا رہتا ہے آپ کو بھائی بیٹھ کے تو اب آن کرتے ہیں اس پی سی کو اور آپ کو بتاپے کیا کام کرتے ہیں سو بھائی ابھی سی ایسا ہے میرا میں نے پی سی آن کر لیا ہے تو مجھے کام ایسا تھا کہ میرا جو درائیوگ لیسنس ترہا وہ لرنر بن چکا تھا لیکن مجھے اپنا روڈ ٹیس دینا تھا پککل ایسنس بنوانے کے لئے تو ابھی میں اس کی ویب سائٹ کھولوں گا یہاں کی امریکن ویب سائٹ دی ایم وی کے نام سے تو دی ایم وی کی ویب سائٹ کھولیں گے اس کے اوپر جا کر دیکھیں گے کہ روڈ ٹیس میں کب دے سکتا ہوں میرے پاس جو ہے نا وہ فائیو آور کلاس تھی وہ آ چکی تھی میں نے فائیو آور کلاس لے چکا تھا یہاں پر سین ایسا میں آپ کو ایک سین بتاؤں میں روڈ ٹیس دینے کیلئے جب بھی ریزرویشن کر رہا تھا لیکن وہ دینائے کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس جو ہے فائیو آور کلاس کا ٹیس نہیں تھا تو یہاں پر پہلے فائیو آور کی کلاس ہوتی ہے پانچ گھنٹے کی آپ کو کلاس لینی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو سرٹیفیکٹ دیتے ہیں پھر آپ کی ریزرویشن ہوتی ہے وہ سرٹیفیکٹ میرے پاس میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو اس سے پہلا میں دی ایموی ویب سائٹ پہ جا کر ریزرویشن تو کرو اپنے روڈ ٹیس کی اپنا پی سی کھولتا ہوں اس پر کھولتا ہوں میں دی ایموی کی ویب سائٹ تو یہ کھل گیا ہے میرا پی سی اس کو بڑھتا ہے پہلا ری فرش اور آپ کو میں فائیو آور کلاس بھی دکھاتا ہوں میری کہاں ہے صبح یہ میری کوئیش کلاس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں فائیو آور کلاس لکھا وہاں پر پی لائسنگ کورس ہے لائسنس کا کورس ہوتا ہے جو کہ میں نے کیا ہے پانچ گھنٹے بیٹھ کر تو بس آپ کے بھائی کے پاس یہ سرٹیفیکٹ ہے اس سرٹیفیکٹ کے بحاف پہ آپ کا بھائی اب اپلائے کرے گا اس کے لیے ڈی ایموی پہ سو ڈی ایموی کی ویب سائٹ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ ڈی ایموی کی ویب سائٹ کچھ ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ سارے شیڈیول دیئے میں میں دیکھتا ہوں اسی جا کے کہ کہ کہاں ہے اس کا جو یہ دیکھیں یہ لکھاوا شیڈیول ٹیسٹ ٹھیک ہے اس پہ ہم کرتے ہیں کلک یہ کھل گئی ڈی ایموی کی ویب سائٹ اب میں ڈالتا ہوں اپنی آئی ڈی جو میری یہاں کی بنیوئی آئی ڈ تو اس کی آئی ڈی ڈال کے اور ڈیٹ آف ورڈ ڈال کے لوگ ان کرتا ہے اس طریقے کا فگر کھلا ہے سیلیک ٹیسٹ ٹائپ لکھا ہوا ہے تو اپنا زب کار ڈالتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے آگے اپنا سٹی اور ڈاؤن تو ہمارا سٹی ہے فرانکلین اسکوائر ٹھیک ہے یہ ڈال دیا میں اپنا سٹی اور اب یہ کرتے ہیں نیکسٹ تو اب مجھ سے مانگ رہا ہے میرا فون نمبر میرا ای میل اور یہ کیا کہتے ہیں ٹائپ آف سٹی فیکیٹ سٹی فیکیٹ نمبر ریٹ آف ایشو تو اب یہ ڈال کے ملتے ہیں آپ کو صبح کچھ اس طریقے کا فگر کھلا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ دیٹس دیتا ہے ویڈنیز ڈے اپریل کی ہے تھرزڈے کی ہے فرائی ڈے کی ہے منڈے کی ویڈنیز ڈے کی اور یہ دیکھیں اور بھی بہت ساری ڈیٹس ہے لکھا ہے سیلیکٹ آویلیبل ڈیٹس ایڈ گارڈن سٹی پارک ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے 5.7 مائل دور آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو اوپر لکھے میں یہ ساری جگہیں لکھیں جو روڈ ٹیس دینا ہے تو یہ 5.7 مائل دور ہے 7.4 10.7 تو 7.4 ویڈی سہی ہے اور ہم ڈیٹ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیس دے سکتے ہیں 8.45 9.30 9.45 10 10.15 یہ سارے ٹائم لکھے ہوئے تو میں اپنے حساب سے ٹائم سٹ کر دوں گا کہ میں اتنے بجا کے ٹیس دے سکتا ہوں تو میں ابھی اس کو جو ہوں ہول پر رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اگر انشن کچھ الگ کر دوں گا کئی اور کے ایڈریس پر میرا ٹیس نہ ہو جائے تو میرے جو پڑوسی ہیں ان کو تھوڑی معلومات ہیں آگی وہ زائر سی بات ہے وہ پندرہ بیس سال سے ادھر ہی ہیں تو ان سے معلوم کریں گے آفٹر افتاری کیونکہ اب افتاری کے وقت تھوڑی دیر میں ہو ہی جائے گا تھوڑا یہ گیمبل استعمال کر رہے کیونکہ جب سے میں نے گیمبل لیا تھا اس کے بعد سے میں نے استعمال کیا ہی نہیں کیونکہ مجھے استعمال کرنا آئی نہیں داتا تو آج آپ کا بھائی گیمبل سے ویڈیو بنایا لیکن تھوڑے شورٹ اس طریقے شورٹ گیمبل سے لوں گا لیکن اپنی جو پرسنل ویڈیو خود کی جیسے موبائل سے کر کے بناتے نا تو وہ میں اپنے ہاتھ سے بناوں کہ اس میں ہاتھ میرا بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھوڑا ٹائم میں سیٹ ہو ہی جائے گا بھائی ماشاءاللہ بھائی ساپ کو نظر لگ گئی ہے میں نے جیسی بولا میں اس سے ویڈیو بناوں گا ان بھائی ساپ کی چارجنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو اب بھائی ساپ کو کہتے ہیں الویدہ کیونکہ آپ کے بھائی کا ہاتھ ہی بہت ہے ہاتھ سے ویڈیو بنا لیں کوئی ڈینس تھوڑی ہے بھائی آگ گئے ہیں ہم کچن کے اندر السلام علیکم ممہ کہتے ہیں بھائی آپ کیا بنانی ہیں آج افتاری کے اندر افتاری میں تو آج دوس بنے گا مردر بنیں گے اچھا بھائی 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 موسم تو دیکھیں امم امم کوئی لگی کہ بھائی افتاری کرنی کریں گے یہ پلان بھی کرتے کیونکہ جب آئے ہیں تو ہر چیز explore کریں گے ہر چیز دکھائیں گے آپ کو یہاں کی کیا کیا ہوتا ہے لیکن افتاری اممم گھر میں اچھی لگتی یہ کیا ہوا کیا ہوا اگلے کی تو بھائی ذیکر آپ کو بھار بھی اب آئے گیا ہوں تو بھار بھی لے کے چلے ہی چلتا ہوں کہ باہار کا سین کیسا ہوا ہو بھائی پانی جما ہو ہے نہیں ہوا یہاں پر بھی بھائی بھائی پہ پانی جما ہوا ہے نہیں ہوا بھائی بھائی مثل斯 لے پاستہ کیا کہ آسSec یہ بھائی چین پر ایسا ہے یہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی زیوہمہ ہوا چکا ہے اس کے دیکھ رہے آپ یہ یہ پوری جگہ پہ لیکن یہ بارے ابھی جو ہو رہی ہے نا یہ پوری رات اس سے بھی تیز ہوئی ہے تو جیسی بارش ختم ہوگی یہ پانی ختم ہو جائے گا آپ کے بھائی کو بھی لگ رہی ہے سردی تو آپ کے بھائی کو لگ رہی ہے سردی آپ کو بھائی اوپر چلتا ہے اس کی چکر میں پاولے کی چکر میں نہیں چاہ رہی ہے صبح اوپر آگیا تو اور افتاری میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو آپ کے بھائی کو تو آج تھوڑا بہت جو برودہ لگ رہا تھا پیاس تو نہیں لگتی ہے بھوگی لگتی ہے موسم اتنا اچھا ہو ہوتا ہے کہ پیاس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا تو بس اب انتظار کرتے ہیں اپنی افتاری کا سو بھائی صاحب اب افتاری میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے اور ہم نے ٹیبل سجا دی گئی ہے وہی تھوڑا بہت اور سمانے جو کہ آنا ہے تو افتاری میں چند منٹ رہ گا ہے تو بیٹھ کے ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر افتاری کرتا ہے تگیرہ تگیرہ تواں گناہ گناہ فرمانا تگیرہ جو ہم نے گناہ جانبوت کی کیے تگیرہ کیا آپ فرمانا جو جو ہسپتالوں میں در میں بیمار ہیں ان کو توپی گتا پڑتا ہے جو جو اپنے پہلی سے دور ان کو جلی سے ملوانا ہے سب کو سب کے افتاری میں سب کے گترخانوں کو رہ گناہ کی طرح فرمانا ہر میرے پاپے کی روزی کرنا ہے برکت دینا ہم بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ میں کامیاب کرنا افتاری تو میں نے کر لیے لیکن ویدر دیکھیں یہ پرپل پرپل سا شیٹ کیوں دے رہا ہے میں باہر آکے دیکھیں میں نے پاپے سے بچھے یہ پرپل ویدر کیوں دے رہا ہے بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ امریکہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کیا پرپل پرپل سا تھوڑا سا آنکھوں سے مجھے بہت فیل ہو رہا ہے یہ پورا پرپل ہو رہا ہے بادل دیکھ کیسے جا رہا ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں بھائی کیا چکر ہے یہ محمد یا منحل لیت حیاتنا بال ایمان سلام علیکم کیا آپ مہین بھائی سلام علیکم دیکھا گلم دردہ چلیے یہ رہو گیا کسے کرو ہے یہ پاپا کوئی دوست ہے کسے جا رہے ہیں بہترین کھرے کوئی رہے ہیں بہترین دیکھا رہے ہیں جب بھی خلاب ہوئی بھیج میں بہترین کیوں کہ وہ گلہ بہت خلاب ہو گیا خوش دیکھا پھر جانے میں جانے ہمیں گے وہ انسٹیکٹر ہوگا ٹھیک تو ایسا بھی خلاب ہوگا لیکن لوگ بھی چار پانچ لوگ کھائیں گے ہمیں گے ہمیں گے سلام علیکم ٹائم پر ٹائم پر ٹائم پر دکھو یہ آئی ٹائم پر ٹائم پر ٹائم پر سو بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کے بھائی کی ریزرویشن ہو گئی ہے روڈ ٹیسٹ ڈرائیونگ کی اور آپ کے بھائی کو ریزرویشن ملی آج سے اپریل 3 کی مطلب اس مہینے پورا کوئی روڈ ٹیسٹ کی شیڈیول تھا ہی نہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اتنا ویڈ کی ہے وہاں ایک دو ہفتے اور ویڈ کر لیتا اور 3 اپریل کی ہم نے شیڈیول بک کر لیا اب 3 اپریل کا آپ کے بھائی کا ٹیسٹ ہے تو دعا کریے کہ انشاءاللہ پاس جائیں تو بس اپنا ویلوگ کرتے ہی اند تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دو سبسکرائب کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ